اسلام علیکم دوستو بازنتینی دارال سلطنت قسطنطنیہ طویل عرصہ سے اسلام کے خلاف سازشوں میں مصروف تھا جب بھی عثمانی سلطنت میں نیا سلطان تخت نشین ہوتا وہ عثمانی علاقوں پر سرحدی چھیڑ چھاڑ شروع کر دیتے مقصد اس کا نیا بادشاہ کو ڈرانا دھمکانا ہوتا سلطان فاتح کے تخت نشین ہونے سے تین سال قبل قسطنطنیہ میں نیا بادشاہ قسطنطین یزہم تخت نشین ہوا تھا اس نے حسب سابق سلطان فاتح کی تخت نشینی کے موقع پر سرحدی علاقوں پر چھیڑ چھاڑ شروع کر دی اور عثمانی تخت کا ایک اور دعویدار کھڑا کرنے کا اعلان کر دیا یہ دعویدار سلطان باجزید اول کا پوتا اور خان تھا جو کہ سلمان کا بیٹا تھا وہ سلطنت عثمانیہ سے بغاوت کر کے پانچ سو افراد کے ساتھ قسطنطنیہ چلا گیا تھا اب تک عثمانی فوج عیسائیوں کے قدیم بازنتینی سلطنت کے تمام ممالک پر قابض ہو گئی تھی اس کی حدود نے تمام اطراف سے قسطنطنیہ کو گھیر رکھا تھا قسطنطنیہ کے مشرق میں ایشیا تھا اور مغرب میں جورپ ان دونوں بریازموں کو ملانے والا واحد شہر قسطنطنیہ تھا جب تک اس پر قبضہ نہ ہو جاتا سلطنت عثمانیہ کے دونوں حصے الگ رہتے ان دونوں حصوں کے این درمیان میں واقعہ ہونی کی وجہ سے قسطنطنیہ کی فتح کے بغیر سلطنت عثمانیہ دھوری تھی دوستو ان وجوہات اور سب سے بڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت کی بنا پر قسطنطنیہ سلطان محمد فاتح کی نگاہوں کا حدف تھا ادر شاہ قسطنطین یہ سمجھ رہا تھا کہ سلطان محمد ابھی بھی ویسے ہی ناتجربکار ہیں جیسے چند سال قبل تھے لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ ان چند سالوں میں سلطان محمد کی قوتیں کس قدر بڑھ چکی ہیں اور سلطان محمد قسطنطنیہ فتح کرنے کا ارادہ کر چکے ہیں سلطان محمد نے قسطنطنیہ پر حملہ کرنے سے قبل قسطنطین کو خاتل لکھا کہ وہ قسطنطنیہ مسلمانوں کے حوالے کر دے تاکہ جنگ ہونے کی صورت میں مخلوق خدا کی خون ریزی سے بچا جا سکے سلطان محمد فتح کا شای قسطنطنیہ کے نام خات کا مطن یہ تھا اگر تم قسطنطنیہ میرے حوالے کر دوگے تو کسی کو کسی طرح کی تکلیف اور عذیت نہیں ہوگی جو شہر میں رہنا چاہیں گے انہیں ہر طرح کی آزادی حاصل ہوگی اور جو شہر سے جاننا چاہیں گے ان سے تعرض نہیں کیا جائے گا قسطنطین نے شہر سلطان کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا اس پر سلطان نے پرعظم لہجہ میں کہا ان قریب قسطنطنیہ میرا تخت ہوگا یا پھر اس میں میری قبر ہوگی جب سلطان محمد فتح کو یقین ہو گیا کہ بازنطینی بادشاہ قسطنطنیہ ان کے حوالے نہیں کرے گا تو انہوں نے قسطنطنیہ کے خلاف جنگ کی تیاریوں کا حکم دے دیا دوستو تکون نما قسطنطنیہ ایک ناقابل تسخیر شہر تھا اس کے تین اطراف سمندر تھا شمال میں گولڈن ہار جینی شاخ ذریع کی خلیج واقع ہے جو ابنائے باسفورس کے ساتھ بطور شاخ قسطنطنیہ کے ساتھ کئی میل اندر تک گئی ہے اس خلیج کی شکل سینگ نما ہے دھوپ میں اس کا پانی کا رنگ سنیرہ ہو جاتا ہے اس لیے اسے گولڈن ہار جینی سنیرہ سینگ یا شاخ ذریع کہا جاتا ہے سمندری راستہ کے ذریعے قسطنطنیہ کی بندرگاہ تک پہنچنے کے لیے گولڈن ہارن سے گزرنا پڑتا تھا سلطان فاتح کی خواہش تھی کہ کسی طرح اس کے کچھ جہاز آبنائے باسفورس سے گولڈن ہارن میں داخل ہو جائیں تاکہ شہر پر بندرگاہ کے راستے سے بھی حملہ کیا جا سکی مگر ایسا ممکن نہ تھا اہل قسطنطنیہ نے گولڈن ہارن کے دہانے پر آنی زنجیر باندھ رکھی تھی یہ زنجیر بزاتے خود انجینرنگ کا شاکار تھی اور حملہ آور بحری قوت کو روکنے کے لیے قسطنطنیہ میں خاص طور پر ڈھالی گئی تھی یہ زنجیر آج بھی ماضی کی باقیات کے طور پر محفوظ ہے اس زنجیر اور قسطنطنیہ کی حفاظت کے لیے بیس بڑے بحری جہاز اور توپے موجود تھی قسطنطنیہ کے جنوب میں بحرہ مرمرا ہے یہاں سے حملہ کرنا بھی ناممکن تھا کیونکہ اس سمندر میں ہما وقت تلاتم رہتا ہے جو بحری جہازوں سے حملہ آور ہونے کے لیے انتہائی نامناسب تھا لے دے کہ قسطنطنیہ پر بری فوج کا حملہ صرف مشرق سے ممکن تھا کیونکہ یہی حصہ خوشکی کا تھا زمینی افواج اسی طرف سے حملہ کر سکتی تھی لیکن یہ حصہ حد سے زیادہ مضبوط تھا شہر کے خوشکی والے حصے کی طرف چار میل لمبی اور ساٹھ فٹ چوڑی مضبوط فصیل تھی جس پر ایک سو ستر فٹ طویل برج بنی ہوئے تھے بڑی فصیل کی انچائی ساٹھ فٹ تھی بڑی فصیل کے باہر ایک اور فصیل بنی ہوئی تھی اس فصیل پر ساٹھ فٹ چوڑا اور ایک بڑا پلیٹ فارم تھا جس پر کھڑے ہو کر قسطنطنیہ کی فوج حملہ آوروں پر گریگ فائر اور تیروں پتھروں کی بوچھاڑ کر دیتی تھی جس کے باعث ناممکن تھا کہ حملہ آور افواج قلعہ پر چڑھنے کا سوچ بھی سکیں اس فصیل کے بعد ایک نسبتاً چھوٹی فصیل تھی جس کے آگے پچاس فٹ چوڑی اور بیس فٹ گہری خندق تھی اس میں زیر زمین بچھے پائپوں کے ذریعے ضرورت کے وقت پانی چھوڑ دیا جاتا تھا اسے پار کر کے پہلی فصیل تک پہنچنے ہی ناممکن تھا دوسری اور تیسری فصیل تک کی تو بات ہی اور تھی ان دیواروں سے سر ٹکرا ٹکرا کر لاکھوں کی فوج ختم ہو جایا کرتی تھی ان تین مضبوط اور چوڑی دیواروں اور پانی سے بھری خندق نے قسطنطنیہ کو ہزار برس سے ناقابل تسخیر بنا رکھا تھا سلطان محمد نے تخت نشین ہوتے ہی قسطنطنیہ پر حملہ کرنے کے لیے دو سال تک تیاریاں کی اس کے لیے انہوں نے اپنے تمام دشمنوں کا خطرہ ختم کیا امیر کرمانیہ سے صلح کر لی اور تین سال کے معاہدے پر ہنیادے سے بھی صلح کر لی یوں سلطان محمد کو اتمینان ہو گیا کہ اب وہ سکون سے قسطنطنیہ پر توجہ دے سکیں گے اس کے بعد سلطان محمد نے قسطنطنیہ سے تقریباً پانچ میل دور آبنائے باسفورس کے ساحل پر ایک قلعہ تعمیر کروانا شروع کیا اور چودہ سو باون عیسوی کے موسم سرما سے پہلے ساڑھے چار ماہ کے انتہائی مختصر عرصہ میں یہ مضبوط قلعہ سر اٹھائے آسمان سے باتنے کر رہا تھا سلطان نے قلعہ میں توپیں لگا کر چار سو سپاہی تیانات کر دیئے تاریخ اس قلعہ کا رومیلی حسار قلعہ کے نام سے جاد کرتی ہے یہ قلعہ اپنی شانہ شاکت کے ساتھ آج بھی قائم ہے اور سیاہوں کی نگاہوں کا مرکز ہے اس قلعہ کی تعمیر کے دوران قسطنطین سمجھ چکا تھا کہ یہ ساری تیاری قسطنطنیہ پر حملہ کے لیے ہو رہی ہے اسی لیے اس نے قلعہ کی تعمیر کے خلاف احتجاج کیا اور عثمانی لشکر سے چھوٹی موٹی جھڑپیں بھی کی بلا آخر خوفزدہ ہو کر قسطنطنیہ کے دروازے بند کر کے بیٹھ گیا اب نائے باسفورس کے دوسرے کنارے پر رومیلی قلعہ کے این سامنے ایک قلعہ اور موجود تھا یہ قلعہ سلطان محمد کے پردادہ باجزید اول نے تعمیر کرایا تھا اس قلعہ کا نام انادولو حسار تھا یہ قلعہ بھی آج تک موجود ہے اس قلعہ میں بھی توپیں لگا کر سپاہی تینات کر دئیے گئے دوستو آب نائے باسفورس اب عثمانیوں کے قبضہ میں تھا ان دونوں قلعوں کے درمیان موجود نصف میل چوڑے آب نائے باسفورس سے کوئی بحری جہاز سلطان محمد کی اجازت کے بغیر نہیں گزر سکتا تھا اب بیر اس وقت کے راستے سے یورپ کے عیسائی ممالک قسطنطنیہ کی مدد کو نہیں آ سکتے تھے اس طرف سے مطمئن ہو کر سلطان نے باقی تیاریوں پر توجہ دینی شروع کر دی قسطنطنیہ کی فصیل پر چڑھنے کے لیے سلطان نے لکڑی کے بلند و بالا مینار بنوائے یہ مینار قسطنطنیہ کی فصیل کی انچائی کے برابر تھے ان کے نیچے چلنے کے لیے پہ یہ نصب تھے اوپر سپائیوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی ان میناروں کا مقصد قلعے کی فصیلیں سر کرنا اور خندہ قبور کرنا تھا سلطان محمد نے سلطنت عثمانیہ کی دار الحکومت ادرنہ میں دھائی لاکھ فوج اکٹھی کی یہ اس دور کے لحاظ سے مختلف اقوام کے لشکروں کی نسبت ایک بہت بڑا لشکر تھا انہوں نے اس لشکر کی تربیت کرنے میں کوئی قصر اٹھا نہ رکھی انہیں ترہ ترہ کے جنگی فنون کی تعلیم دی گئی اور انواع اقسام کے اسلے کا بنبست کیا گیا جو انہیں آنے والی جہادی کاروائی کا اہل بنا سکتا تھا لیکن صرف فوج کی تعداد ہی قسطنطنیہ کو فتح نہیں کر سکتی تھی اس کے لیے مزید انتظامات بھی ضروری تھے قسطنطنیہ کی فصیل کی مضبوطی کا سلطان کو با خوبی علم تھا اسی اندازہ تھا کہ روایتی ہتھیاروں سے اس قلعے کی تسخیر ناممکن ہے شہر کو فتح کرنے کے لیے ضروری تھا کہ فصیل کی دیواروں پر تسلسل سے گولہ باری کی جائے سلطان محمد نے پرانی توپوں کو ناکام قرار دے کر نئی توپیں بنوائی اربان نامی ہنگری کے ایک انجینئر نے کم تنخواہ سے بدل ہو کر سلطنت قسطنطنیہ کی ملازمت چھوڑ دی اور سلطان محمد کے پاس آ گیا قسطنطنیہ چھوڑنے سے قبل اس نے شہر کا تفصیلی معاینہ کیا اور شہر کی تمام کمزوریاں نوٹ کر کے سلطنت عثمانیہ کے فرما روا سلطان محمد کو پیش کر دی سلطان کے لیے یہ ایک غیبی مدد تھی سلطان کے ذہن میں نئی توپوں کا جو خاکہ تھا اربان نے اسے عملی جامع پہنانے کا وعدہ کیا چنانچہ سلطان نے موہ مانگی قیمت سے بیچار گناہ زیادہ معافضہ پر اربان کو ملازم رکھ لیا اربان نے ایک بہت شاندار توپ بنا کر دی جس کے گولے کا قطر ڈھائی فر تھا اس کے علاوہ اس نے چھوٹی توپیں بھی بنا کر دی جو تیزی سے گولے برسا سکتی تھی سلطان محمد فاتح نے جس چیز کی طرف خصوصی توجہ مرکوز کر رکھی تھی وہ تھی عثمانی بہریہ کو پہلے سے زیادہ مضبوط بنانا اور اس میں کشنیوں کا اضافہ کرنا تاکہ عثمانی بہریہ قسطنطنیہ پر حملہ کرنے میں اپنا کردار ادا کرنے کی اہل بن سکے قسطنطنیہ ایک ایسا سمندری شہر تھا جس کا محاصرہ طاقتور بہریہ کے بغیر نامکمل تھا اس لئے انہوں نے ایک سو اسی جہازوں کا ایک نیا بیڑب بھی تیار کروایا جو پانی والے حصوں سے شہر پر حملہ آور ہو سکے اس کے مقابلے میں قسطنطنیہ کی حکومت کے پاس بیس بڑے بہری جنگی جہاز تھے زیری تیاری کے ساتھ ساتھ سلطان محمد نے سپاہیوں کی روحانی تربیت کا بھی خصوصی احتمام کیا ان میں جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ پیدا کیا اور یہ بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسطنطنیہ کے فاتحہ لشکر کی تعریف فرمائی ہے ہو سکتا ہے یہی لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری کا مصداق بان جائے تئیس مارچ چودہ سو تریپن کو جمعہ کے دن سلطان محمد اس شان سے قسطنطنیہ کے لیے نکلے کہ ان کے دائیں بائیں سیدزادے اور علماء و مشایخ تھے جو اللہ کے حضور دعا اور ذکر کرتے چاہ رہے تھے اگلے ہفتہ جمعہ ہی کے دن عثمانیوں نے قسطنطنیہ پہنچ کر خوشکی اور سمندر کی طرف سے شہر کا محاصرہ کر لیا سلطنت عثمانیہ کی طرف سے قسطنطنیہ کا یہ گیارمہ محاصرہ تھا اس محاصرہ میں عثمانیوں کے ڈیڑھ سو بیری جہاز شریک تھے جبکہ بری فوج کی تعداد ڈھائی لاکھ تھی سلطان نے شہر کے اردگر توپ خانہ لگا دیا جس کی توپیں ایک میل کے فاصلے تک گولے پھینک سکتی تھی یہ توپ خانہ ستر توپوں پر مشتمل تھا اس کے مقابل قسطنطنیہ کے پاس صرف پندرہ توپیں تھی جن میں سے اکثر ماز نمیشی تھی کیونکہ بعض جگہوں پر قلعہ کی دیواریں اس قدر کمزور ہو چکی تھی کہ توپ کے چھٹکے برداشت کرنے کے قابل نہیں تھی ان جگہوں پر توپ استعمال نہیں کی جا سکتی تھی دورانے محاصرہ عثمانی افواج قسطنطنیہ کی فصیلوں سے ٹکراتی رہیں اور فصیل پر چڑھنے کی کوشش کرتی رہیں جبکہ قلعہ کا دروازہ توڑنے کی کوششوں میں بھی بے شمار مسلمان فوجی شہید ہوئے توپوں سے قلعہ کی فصیل کو جو نقصان پہنچا وہ اہل قسطنطنیہ راتوں رات مرمت کر کے پورا کر دیتے سلطانی سپاہ نے جو لکڑی کے مینار تیار کروائے تھے ان میں نصب سیڑھیوں کی مدد سے ترک فوجی فصیل کی دیوار سے منسلک گہری خندق پار کرنے کی کوشش کرتے مگر عیسائی گریگ فائر برسا کر انہیں نظر آتش کر دیتے قلعہ کی دیواروں سے ٹکرا ٹکرا کر مسلمان افواج بددل ہونے لگی اور ان کے حوصلے پست ہو گئے لیکن سلطان نے اس شہر کو فتح کرنے کی قسم کھا رکھی تھی موسیقی